باغبان پورا کے علاقے میں معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ دو افراد زخمی ہو گئے دو موشائکل سواروں نے حمزہ نامی نوجوان پر فائرنگ کی فائرنگ سے حمزہ اور اس کا دوست زخمی سروسیز ہسپتال منتقل علامہ اقبال ائرپورٹ پر حجاج کے تھا گیارے کو ٹیک آف کے دوران حادثہ قومی ائرلائم کی پرواز پی کے ٹو زیرو فائف سیون کے انجن سے پرندہ ٹکرا گیا پرندہ ٹکراتے ہی جہاز کا انجن بند ہو گیا پائلٹ نے کمال مہارس سے ٹیک آف کے بجائے امرجنسی بریکس لگا دی بوئنگ ٹریپل سیون کے چار ٹائرز زوردار دھماکے سے پھٹ گئے مسافروں کی چیخیں نکل گئیں کلمہ تیبہ کا ورد کومی ائرلائم کا انوکھا کام کل سے تیارہ خراب مسافر تحال خوار گزشتہ روز تیارہ خراب ہونے کے باعث چھہتر مسافر ابیتہ کے ائرپورٹ پر خوار آدھے مسافروں کو دوسرے تیارے کے ذریعے جدہ روانہ کیا گیا کومی ائرلائنز انتظامیاں کا جھوٹ لاہور نیوز منظر عام پر لے آیا پھل روان میں مقتولین کے نماز جنازہ میں ہوای فائرنگ کا معاملہ پولیس کی ناقص حکمت عملی سامنے آگئی نماز جنازہ میں شریک تین ایس پی سینکڑوں پولیس اہلکار موتکتے رہ گئے پھل روان کا علاقہ گولیوں کی تڑ تڑاہٹ سے گونج اٹھا علاقے میں شدید خوف و حراس صورتحال پھر کشیدہ منگل کی صبح فائرنگ سے پانس افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا سانیہ پھل روان میں خون کی ہولی کھیلنے والوں کی تفصیلات لاہور نیوز پر مرکزی ملزمان افتخار علی اور جہانگیر کی تصاویر سناختی کارڈ اور مقدمات کی تفصیلات موصول ملزم افتخار احمد ریکار گیافتہ 2015 میں ناجائز اسلحے کا مقدمہ بھی درج ہوا ملزم بلدیاتی انتخابات میں وائس چیرمن کا امیدوار تھا پولس کا دو ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ ملزمان کے نام ایسی ایل میں شامل کرنے کے لیے ایف آئی ایس سے رابطہ کون ہوگا پنجاب کا سلطان فیصلہ نہ ہو سکا پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے میں صرف چھے روز باقی آئینی طور پر الیکشن کے بعد اکیس روز میں عراقین کا حلف لینا لازم پنجاب اسمبلی کا اجلاس تیرہ یا چودہ آگست کو بلائے جانے کا امکان اصل جنگ پنجاب میں ہے جو سب نے مل کر لڑنی ہے پنجاب کا وزیراعلا شفاف ریکارڈ والا نوجوان ہوگا جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں دیئے وہ آزاد حیثیت میں کامیاب ہو گئے اگلے الیکشن میں ٹکٹ دینے کا عمل بہتر کرنا ہوگا عمران خان کا پارلیمانی پارٹی سے خطاب کہا تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں این اے ایک سو اکتیس میں دوبارہ گنتی کے لیے ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل چیف جسٹریس ساکب نصار نے ہلکے میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی روک دی ایک بار جو نتیجہ آگیا وہی حتمی ہے جسٹریس اجازو لہسن کے ریمارکس پی ٹی آئی کے بکلا نے ریٹرننگ افسر کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے آدھ کر دیا ووٹوں کی گنتی رکوانے سے واضح ہو گیا ساری دال ہی کالی ہے عمران خان نے اپنی بوگس کامیابی کی اصلیت خود ہی بتا دی عمران خان جھرلو وزیر آزم اور ان کی حکومت دھاندی کی پیداوار ہوگی ساد رفیق کا ٹویٹ سپریم کورٹ کا گنتی روکنے کا حکوم الیکشن ایکٹ سے متصادم ہے این اے 131 میں منڈیٹ چوری ہوا ہمیں قانونی حق سے محروم کر دیا گیا ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا رد عمر تین بار گنتی کے بعد بھی ساد رفیق ناکام ہوئے زد چھوڑ کر فیصلہ قبول کریں سپریم کورٹ کا دوبارہ گنتی معافتل کرنے کا حکم خوشائند ہے فواد چہدری کا ٹویٹ خاجہ ساد رفیق نے خود پانچ سال سٹی آرڈرز پر گزار دیئے اب بھی الیکسن ٹربیونر میں جائیں حق اور سچ کی فتح ہوئی سپریم کورٹ کے فیصلے پر شعب صدیقی کی میڈیا سے گفتگو خاجہ آصف کی بھی اسمبلی جانے کی راہ ہمبار ہو گئی ہائی کورٹ نے اسمانڈار کی دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کر دی جسٹرس مامون رشید نے تحریک انصاف کے اسمانڈار کی درخواست پر سماد کی جیت کی خوشی میں ہوای فائرنگ اور پولس ور مبینہ تشدد کا معاملہ پی ٹی آئی کے نو منتخب ایم پی اے ندیم بارہ کی آٹھ ساتھیوں سمیت زمانت منظور کیس کی سماد جج اقبال وڑائش نے انصداد دہشتگردی کی عدالت نمبر تین میں کی ملزمان کی پچاس پچاس ہزار روپے مچالکوں کے ورز زمانت منظور کی گئی ملک جہانگیر بارہ، ظلف اکار، بشارت، منظور، طیب، علی امران اور دیگر کی زمانت منظور چھپن کمپنیوں میں مبینہ کرپشن کا معاملہ نیب نے آہد چیما کی فیملی کی جائے دادوں کا ریکارڈ ایف بی آر سے طلب کر لیا آہد چیما کی بیوی سائمہ آہد، بیٹے عیسیٰ آہد اور مصطفی آہد کا ریکارڈ مرتب کیا جانے لگا آہد چیما کے بھائی، بہن اور والدہ کے ریکارڈ کی بھی چھانبین ایف بی آر آئندہ ہفتے ریکارڈ نیب کو فراہم کرے گا نواز شریم، مریم نواز، کیپٹن صفدر کی سزاؤں کا معاملہ کیس کی سماعت کرنے والا ہائی کورٹ کا فل بینچ ٹوٹ گیا بینچ کے سربراہ جسٹس شمس محمود مرزا نے ذاتی وجوہات پر درخواست کی سماعت سے معذرت کر لی نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے فائل چیف جسٹس ہائی کورٹ کو ارسال نگران وزیر داخلہ شاکت جاوید کا سینٹرل پولیس آفیس کا دورہ آئی جی فنجاب سے ملاقات بولے پولیس افتران عوامی خدمت کے جذبے سے فرائز انجام دیں بروقت کارروائی سے دہشتگردی پر کابو پایا جا سکتا ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملے یوم آزادی کی تقریبات کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات پر بریفنگ مشن بیوٹیفل لاہور مال روڈ کو کورا کرکٹ اور تھوپ پھینک میں پر رہگی سمیت 21 دکانداروں کو جرمانے ہزار روپے کے 21 سالان الڈیو ایم سی نے کیے فود اتھارٹی کی شہر بھر میں کارروائیاں بھوگے وال میں معروف کوفتہ فیکٹری سیل کوفتوں کی تیاری میں گندے برطن اور استعمال شدہ بدبودار تیل استعمال کیا جا رہا تھا چار ہزار تیار ناکس کوفتے اور خام مال برامد کھاڑک نالا پر کیچپ پروڈکشن یونٹ سیل نو سو کلو تیار کیچپ تین سو ساٹھ کلو مایونیز بھاری مقدار میں خام مال برامد چنگی امر صدو میں داتا چکن سیل سینٹر کو ناکس صفائی پر سر بمہور کر دیا گیا لوہے کی قیمتوں میں ادم استحکام تاجر سر پکڑ کر بیٹھ گئے مصری شہ کے تاجروں کا ہنگامی جلا صدر لوہ مارکیٹ آمیر صدیق بولے فرنس ملز کے ٹھیک آدار افواہیں پھیلا کر کاروبار تباہ کر رہے ہیں لوہے کی قیمتوں میں استحکام نہ آیا تو پندرہ روز کے لیے مارکیٹ بنگ کریں گے ڈی ایس پی ٹرافک شیخ اپورا اور لیگی ایم این اے کے گارڈز کا رکشہ ڈرائیور پر مبینہ تشدد عوامی رکشہ یونین کا لاہور پریس کلپ کے باہر اعتجاج پولس اور لیگی ایم این اے کے خلاف نارے بازی ایمرجنسی کال پر پولس کا فوری ایکشن لڑکے کو خودکوشی سے بچا لیا کریم بلوک میں گھریلو جھگڑے پر پندرہ سالہ عبد الرحمن کی چھت سے پود کر خودکوشی کی کوشش ڈالفن فورس نے کارروائی کرتے ہوئے لڑکے کو پکڑ لیا جشن آزادی کی خوشیاں رنگ آرنگ تقریبات اور تیرہ اور چودہ آگست کی رات آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا کمیشنر کی زیر صدار یوم آزادی کی تیاریوں سے متعلق اجلاس شہر میں بڑے پیمانے پر سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تقریبات کے انعاقات کا فیصلہ ریلوے نے یوم پاکستان کا اہم ایونٹ فراموش کر دیا چودہ آگست پر آزادی ٹرین نہیں چلائی جائے گی صرف ریلوے اسٹیشن کو ہی سجایا جائے گا مٹتی کے تاویز بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے تیرے سارے خواب بچا کے بس اتنا کہنے رائے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مذکرہ پاکستان پاکستان مذکرہ شکریہ پاکستان جوم آزادی کی خوشیاں ہرسوس سبز پرچموں کی بہار ملی نغموں کی گونج بازاروں میں گہمہ گہمی قومی پرچم جنڈیوں اور سٹیکرز کی خرید و فروخت میں اضافہ گن پتروڑ پر لگے سٹالز پر بچوں اور بڑوں کا رش نیشنل کاریج آف آرٹس میں قیام پاکستان کے حوارے سے تصویری نمائش چیف سیکرٹری پنجاب اکبر حسین دررانی کی افتتاحی تقریب میں شرکت خوبصورت رنگوں سے جد و جہد آزادی کی کمال منظر کشی حاضرین نے طالبہ کی مہارت کو خوب سراہا عید قربان کی آمد ایک سے بڑھ کر ایک سہنا جانور منڈی میں موٹے تازے اور تگڑے جانور گاہکوں کے منتظر لوگ سنت ابراہیمی کی آدائیگی کے لیے منپسند جانور خریدنے لگے شاہی کلا کی تاریخی حیثیت بحال کرنے کا منصوبہ بال سیٹی آثورٹی کے تحر شاہی کلا کے سبزہ زار اور سہن میں مغلیہ دور کے ریوائیتی پودے اور خاص لگانے کا عمل جاری یونیورسٹی آب مینجمنٹ این ٹیکنالوجی لاہور میں لیڈرشپ کے موضوع پر سیمینار مختلف جامعات کے وائس چانسلرز کی شرکت مقرر ان نے یونیورسٹیوں میں لیڈرشپ کے پروگرام کو لازم قرار دے دیا مثالی درسگاہ میں داخلہ طلبہ خوشی سے نحال پنجاب گروپ آف کالجز میں فرسٹ ویئر میں داخلوں کی پہلی میرٹ لسٹ آویزان طلبہ کا تعلیمی میدان میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے کا عزم ہے موسیقی 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 اور نامور اداکار محمود اسلم کے عزاز میں لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن میں تقریب حاضرین محمود اسلم کے چٹکلوں لطیفوں اور فلمی ڈائلاؤگ سن کر لوٹ پول ہوتے رہے موسیقی